میں بھی بنی گلہ میں موجود ہوں اور پیچھے جو آپ کو بھاڑی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان رہتے ہیں مطیع اللہ جان کے واقعے کے بعد میں نے اس جگہ کو بھی جا کے دیکھا اور پولیس افسران سے بھی میں نے بات کی اور شبلی فراز کا بیان بھی ہم نے سنا ایک تو درجنوں سوال جو ہیں جن کا جواب بنتا ہے ان میں سے پہلا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ اگر شبلی فراز صاحب کے بیان کوئی امان بھی لیا جائے کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا ہے تو اس سے بڑی شرمناک صورتحال کیا ہوگی کہ پاکستان کے دار الخلافہ میں پولیس کی گاڑیوں کو کاپی کرتے ہوئے بلو لائٹ لگائے ہوئے انٹی ٹیرس کارڈ کے یونی فارم پہنے ہوئے بندوکیں پہنے ہوئے اور سوال کپڑوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اغوا کار ہیں اور اغوا کاروں نے پولیس والوں کا اور سوال ایڈمیسٹریشن کا روپ دھارہ ہوا ہے اس سے بڑا فیلئر اور نکمہ پن شاید ہی آپ کو کسی اور جگہ سے ملتا ہوا نظر ہے دوسری بات جو ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے نظر آتا ہے آپ کو اگوا کاروں کے طریقہ کار اور عام اہل کاروں کے طریقہ کار کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے میں نے جو ابھی تک ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر یوسف ذرا گلانی کے بیٹے کی ابڈکشن شامل ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ تو اگر اغوا کار ہیں اور پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں تو اتنے تحمل کے ساتھ وہ موف کر رہے ہیں کہ سکول کے گیٹ کی اوپر سے اپنا ایک بازو رکھ کر تو اس موبائل کی تلاش بھی کر رہے ہیں اور موبائل بھی مانگ رہے ہیں جو مطیرلہ جان نے اغوا کے وقت سکول کے اندر پھینک دیا تو یہ کس قسم کے اغوا کار ہیں کہ جو اہلکاروں کے وردیاں پہنے ہوئے موبائل کے بار میں فکر مند ہو رہے ہیں تو اس کا جواب بھی درکار ہے تیسری بات یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ہم نے جس کو ہم سیکیورٹی کیمراز کہتے ہیں جس پہاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ کو یہ اسٹی ایچ بجوارہ ہوں اس کے گرد سینکڑوں پولیس والے تائینات ہیں وزیراعظم کے گھر کے پاس پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جس روٹ پر وہ چلتے ہیں وہاں پر پولیس ہر طرف لگی ہوئی ہے اور یہ جو سیکٹر ہے یہ ہائی سیکیورٹی سیکٹر نہیں ہے جہاں سے اغوا ہوا ہے لیکن اس کے ہر طرف آپ کو پولیس کے تھانوں اور پولیس کی چیک پوسٹوں کا نظارہ نظر آئے گا تو اغوا کار ان تمام کیمروں کی موجودگی کے باوجود تمام چیک پوسٹوں کی موجودگی کے باوجود اور ایک سیکیورٹی حسار ہونے کے باوجود کیسے نکل کر چلے گئے اور ابڈیکٹ کر لیا مطیع اللہ جان کو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور پھر یہ کہ مطیع اللہ جان کو ابڈیکٹ کر کے اغوا کاروں نے کون سا رینسم حاصل کرنا تھا مطیع اللہ جان جو ہے وہ بہت سے صحافیوں کی طرح نوکری کے بغیر صحافی ہے اس کی بیگم اگر اس کو باس اتنی پیسے ہوتے تو اس کی بیگم سکولوں کے اندر پڑھا کر اپنا نظام نہ چلا رہی ہوتی اس کی گاڑی کی حالت یہ نہ ہوتی اغوا کاروں کو اگر اغوا کرنا ہے تو اسلام آباد کے اندر کراچی کے اندر لاہور اور ہر طرف فیصل آباد سیال کوٹ کوئٹہ پشاور کیا کیا نام لوں بہت سے بندوں کو اغوا کر سکتے ہیں جن سے بہت جلدی اور اچھا مال بنا سکتے ہیں ایک ایسے صحافی کو اغوا کرنا جس کے بس جوب نہیں ہے اور جس کی حالت ازار واضح ہے سب پر کوئی بات بنتو ہی نظر نہیں آتی اور پھر یہ کہ صحافی بھی وہ جس کی کل سپریم کورٹ کے اندر پیشی ہے اور جو اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی باتوں کی وجہ سے حکومت کے لئے وبال جان بنا ہوا ہے لہٰذا لوگ یہ سوچنے پر بھونڈی کوشش ہو جو دوسری بھونڈی کوششوں کی طرح ختم ہو گئی شروع ہونے سے پہلے ہی کیمرے کی اوپر لوگوں کے اکس آگئے دو طرف سے پتہ چل گیا ان کی حرکات اور سکنات ان کی موومنٹس اور اب اس کو اغوا کاری کا رنگ دے کر آپ نے اپنا جو کرتوت ہے اس کو چوبانے کی کوشش کیا تو لوگ اس کی اوپر فوکس کر رہے ہوں گے اگر یہ اغوا چلے مان لیتے ہیں کہ یہ اغوا کرنے کی ہی ایک گھناؤنی سازش تھی جس کو اداروں نے پکڑ کر اس کا تیا پانچہ کر دیا تو پاکستان کے بارے میں کیا امیج آپ پوٹریے کرتے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں آپ مارکٹنگ کرتے پھر رہے ہیں اس پاکستان کے درخلافہ کی بیزی ترین سڑک کے اندر دن دہاڑے اغوا کار پولیس والوں کی وردیاں پہن کر ان کی جیسی گاڑیاں لے کر اس کی اوپر نیلی بتیاں گھوماتے ہوئے لوگوں کو صحافیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ کس قسم کی مارکٹنگ ہے پاکستان کے لیے اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ اسلام آباد کے سٹریٹس کو آپ تحفظ فراہم کر سکیں ہمیں تافتان بورڈر کے معاملات کو تو پتا ہے ہمیں اس کا بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکس فارٹا ہے وہاں کے علاقوں کی صورتحال کیا ہے لیکن اب کراچی فارٹا کے ایکس علاقے سیٹل ڈسٹرکس کے ساتھ بلوچستان کے علاقے اور اب اسلام آباد اگر ہم نے اغوا کاروں والی کہانی کو ماننا ہی ہے تو جو بین لگوامی انویسٹر ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے اندرونی حالات کو وہ کیا تصفیر بنا رہی ہوگی بنیادی طور پر اس کو ہم ہم صحافت کی اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہی قرار دیں گے بنیادی طور پر ہم اس کو کٹنیپنگ کی ایک بھونڈی کوشش ہی قرار دیں گے بنیادی طور پر ہم یہی تصور قائم رکھیں گے جب تک شواہد ہمارے پاس ایسے نہ ہو کہ حتمی طور پر ہم کوئی اس کے بالکل مخالف رائے قائم کر پائیں جو ٹریل آف ایویڈنس ہے وہ یہی سیجیسٹ کرتا ہے کہ ہاتھ مارنے کے کوشش کی گئی تھی کیونوں کے ذریعے فوٹیش سامنے آ گئی اور اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی کہ ہم اس کو کس طریقے سے چھپائیں اور جب وضاحتیں دی جا رہی ہیں ان کا نہ کوئی سر بنتا ہے نہ پہن اب اس کے نتائج کے نکلیں گے ظاہر ہے جب مطلع اللہ جان واپس آئے گا اللہ کرے وہ خیر خرید سے واپس آ جائے تو وہ اپنے پھر بیان بھی آپ کو دے گا وہ سٹیٹمنٹس بھی دے گا وہ انٹریویوز بھی دے گا وہ تمام ایشیوز جن کو آپ نے روکنا تھا ان ایشیوز کو وہ ہائلائٹ بھی کرے گا تو بینلکوامی طور پر ایک ایسی سٹوری بنا دی گئی ہے اس واقعے کے بعد کہ جس کا تمام کتوا ملبا اس ملک کی ریپیٹیشن کے پر پڑے گا اور جو حکومت کی رہی صحیح ساکھ اور بھرم تھا وہ بھی آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے عمران خان بہت بات کرتے ہیں فستائیت کی عمران خان بہت بات کرتے ہیں ہٹلر کی عمران خان بہت بات کرتے ہیں نارسیز کی جو رویے ہم نے پشتے دو سال کے اندر دیکھے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو تاریخ ہے جرمنی کی وہ پڑھنے کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ نارسیز آپریٹ کیسے کرتے ہیں نارسیز اور ہٹلیرین ایٹیٹیٹس کیا ہوتے ہیں اور فریڈم آف پریس کو کس قسم کے خطرات ہیں سپریم کورٹ کے وہ محترم جج جنہوں نے کل خواجہ برادران کی زمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا انہوں نے چند جو پیرائی لکھیں اپنے فیصلے کے اندر وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 72 73 سالوں میں پاکستان کے اندر کیا حالات بنے ہیں وہ حالات ان کرتوتوں کی وجہ سے بنے ہیں جن کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے اور جس کے نتائج ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں اگر یہ اغواہ ہے اسے بڑا نکمہ پن اور فیلیر اکراس تو بڑ آپ کو نظر نہیں آتا اگر یہ اغواہ کے علاوہ کوئی کہانی ہے تو پھر اسی تسلسل میں ہم اس کو دیکھیں گے جس تسلسل میں پیچھے دو سال میں فریڈم آف پریس کے ساتھ واقعات ہوتے آئے ہیں یہ اس سے ہٹ کے نہیں ہیں